ایسے ہی نماز کا میٹر ہے میرے بھائیوں کبھی کبھی آپ نے دیکھا نماز جو یہ حافظ لوگ ہیں مولانا لوگ ہیں امام لوگ ہیں یہ تو پڑھتے رہ جاؤں جو جمعہ کا اٹھیا ہوتا اٹھیا اٹھیا نمازی تین طرح کے اٹھیا کھٹیا تین سو سٹھیا ایک ہے آٹھ دن والا ایک وہ ہے جب بڑا ہوتا جم مسئلیت کی طرف جاتا اور ایک ہوتا خالی عید کی پڑھنے جاتا بس وہ تین سو سٹھیا ہے یہ جو آٹھ دن میں جا رہا ہے جب تک ہم نے چار رکات نہیں پڑھی یہ پوری بارہ رکات لپیٹ لپاٹ کے مسئل سے باہر اور اسی میں دعا بھی مانگ لیں صحیح بتا رہا ہوں دعا بھی اس میں ہی ہے ارے دعا بھی نہیں اسی میں تسبیح بھی ہے نماز بھی پڑھے گا اور ایسے ایسے بھی کرے گا پڑھتا رہا کیا کیا پڑھے ایسے کرے گا ضرور ایسے ایسے کرے گا پھر اس کے بعد ایسے کرے گا میرے پان کا بٹن کھولے گا میں پھوکا ایسے بھوکتا ہے پورا قرآن سینے کے اندر چلا اس کے بعد دعا مانگے گا اس سے پوچھتو نے پڑھا کیا جو مول بھی ہے مفتیہ بھی پڑھ رہا اس کی چار رکات نہیں تیری پوری ہاتھ دس ٹکات پوری پڑھ گے تسبیح فاتمہ بھی پڑھ لیں اچھے بات بتاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ آلہ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے جبکہ یہ ربایت مضبوط نہیں ہے کہتے تھے دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے ٹھیک ہے میں بات کہہ رہا ہوں یہ تو میہا یہ بھی آلہ حضرت سے کم تھوڑی ہے دونوں انگلیوں پہ پڑھایا ایک ساتھ میں پڑھ لیں یار ایک ہی پہ تو پڑھ لیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں پہ پڑھ لیں گا سبحان اللہ بتائیے مجھے مگر دونوں چل لیں ہیں اس کی آلہ حضرت بنا بیٹھا ہاں کیا سمجھے ہوئی سے لوگ ہاں اگر مسئلہ اس کے مطلب کا نہیں ہے تو مولوی نے مفتی سے بھی مناظرہ کر لے گا ہاں میرے آتھے کہنے یہ تو ایسے ہے ہم نے نہ سنا ربی تیرے سننے نہ سننے سے کیا ہوگیا شریعت جو ہے شریعت کے مطابق ہوگی تری طریقے مطابق نہیں آتی ہوگی مولوی نے پندرہ سال پڑھا ہے یہ مولوی جب مطالعہ کرتا تو پڑھا گا بچوں کو ہاں تیرے ہاں سے سمجھ میں آ جائے گا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا حد ہو گئی ہے